جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ویسے تو پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ناممکن نہیں سب ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اندازہ کریں نا کہ چھتر سالوں میں ملک ٹوٹ گیا پاکستان لٹ گیا قائد اعظم دا پاکستان ہتھوں چھٹ گیا اور علامہ اکبال دا خواب ٹوٹ گیا کئی بار ایک بار نہیں کئی بار آئین ٹوٹا کئی بار ہم الیکشن سے بھاگے کئی بار ہمارے رہبر جو ہیں رازن بنے کئی بار ہمارا کافلہ لٹا مرشلہ لگے صدارتی نظام آیا پالیمانی نظام آیا اور دن پہ دن زوال کو اروج ملا ویسے تو چھتر سالوں میں وہ سب کچھ ہو چکا صرف چھتر سالوں میں جو دوسری قوموں میں ہزاروں سالوں میں بھی نہیں ہوا وہ وہ کچھ ہو چکا ہے یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو ہم نے نہیں کی لیکن پچھلے اڑھائی تین سالوں میں ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو زوال ہے خواب اخلاقی طور پر ہو خواب سیاسی طور پر ہو خواب جمہوری طور پر ہو خواب روئیوں میں ہو خواب باتوں میں ہو خواب وہ ہمارے اداروں میں ہو خواب وہ ہماری شخصیات میں ہو خواب وہ لیڈرشپ میں ہو ہر طرح کی لیڈرشپ کا زوال سمیت ہمارے زوال کی فلم کو فاسٹ فارورڈ لگا ہوا ہے وہ جیسے پرانے زمانے میں نہیں تھے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے یا وی سی آر ہوتے تھے تو آپ کوئی گانا نہیں سننا چاہتے تھے یا کوئی گانا آگے کرنا چاہتے تھے یا کوئی سین نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو ایک فاسٹ فارورڈ کا بٹن ہوتا تھا وہ آپ دبا دیتے تھے وہ تیزی سے آگے گزر جاتا تھا اس طرح آج کل ہمارے زوال کو فاسٹ فارورڈ لگا ہوا ہے اس تیزی سے یوں صبح کوئی اور واقعہ دوپیر کوئی اور سانیہ شام کوئی اور حادثہ یعنی پچھلے اڑھائی تین سالوں میں وہ کچھ ہو چکا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا زوال حادثوں اور سانیہات کو ایک طرف رکھیں ذرا میرے ساتھ رہ کر سوچیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس سے متفق ہیں یعنی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ عمران خان کو دس مہینے جیل میں ہوں گے اور وہ اتنی دلیری سے یا بہادری سے یا حوصلے سے جیل کٹ لیں گے دس مہینے ہو چکی ہیں تقریباً دس مہینے مہینوں میں بعد داخل ہو گئی ہے یعنی کبھی سوچا تھا کبھی سوچا تھا کہ چودری پرویز علائی سال کی جیلیں حوالاتیں پیشیاں دھکے رہائیاں اور گرفتاریاں اور یہ سب کر کے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور پوری چودری خاندان کی تاریخ بدل چکے ہوں گے کبھی سوچا تھا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ہاؤس آف شریف آن چودری عمران خان کے آن چودری کو ووٹ دے گا کبھی سوچا تھا یعنی وہ آن چودری جس کو اتا تارڑ کل تک کہتے تھے کہ یہ ڈرگ سپلائیر ہے عمران خان کو ڈرگ سپلائی کرتا ہے اس آن چودری کو نواز شریف سمیت پورا خاندان جنرل الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائے گا کبھی سوچا تھا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آن چودری شہباز شریف کا مشیر ہوگا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جانگیر ترین شہباز شریف کی ایڈوائزری کمیٹی کا رکن ہوگا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ علیم خان شہباز شریف کی کابینہ کا ہے ممبر ہوگا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بلہ نہ ہونے کے باوجود پارٹی نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف تو ٹیکنیکلی فائزی سا کازی بینچ نے ناک اوٹ کر دی تھی بلہ نہ ہونے کے باوجود پارٹی نہ ہونے کے باوجود پلین فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سیاسی سپیس نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہرا دے گی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بلکل عمران خان جیل میں بلہ نہیں ہے پارٹی نہیں ہے اور سیاسی سپیس نہیں ہے کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں ہے اور طریق انصاف جیت جائے گی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بشرا بی بی کہے گی کہ مجھے بنی گالا میں مت رکھو مجھے اڈیالا جیل میں رکھو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ تمام حکومتی وسائل کے باوجود تمام ریاستی وسائل کے باوجود نواز شیف لاہور سے اپنے ابائی حلقے سے ایسے جیتیں گے کہ ان کی جیت مشکوک ہوگی اور مبینہ طور پر فارم فورٹی فائیو کے تحت وہ ہار چکی ہوں گے کبھی سوچا تھا لاہور سے اور اپنے حلقے سے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک الیکشن آپ کی زندگیوں میں ایسا آئے گا کہ جس پر ساری جماعتیں متفق ہوں گی کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے ہارنے والی بھی اور جیتنے والی بھی دوہزار چوبیس کبھی آپ نے سوچا تھا کہ رانہ سناولہ کہہ رہے ہوں گے کہ امران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہوگا آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر حاضر ہو ایم آئی ایم آئی کا سیکٹر کمانڈر حاضر ہو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس ملک میں وہ وقت بھی آئے گا دونوں الزام ہیں میں الزام کی بات کر رہا ہوں حقیقت کیا ہے یا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ بات یہ باتیں ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ایک توشا خانہ کیس میں امران خان کو چودہ سال قید و مشکت امران خان اور بوشا ویبی کو اور ڈیڑھ عرب جرمانہ دونوں پر سائیفر کیس میں امران خان اور شاہ مکریشی کو دس سال قید کی سزا اگر ان دونوں الزاموں کو سامنے رکھیں تو مطلب پاکستان میں گھڑی توشا خانہ سے لے کر بیچنا بڑا جرم ہے اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچانا مطلب سائیفر چھوٹا جرم ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ بلاول بھٹو بینظیر بھٹو کے بیٹے بھٹو صاحب کے نواز سے شہباز شریف حکومت کے وزیر خارج جاؤں گے بیسے تو یہ سارے ایک ہی ہیں پھٹو زیاں کہ کئی بار صلح عمران کارنے کروا یہ لیکن کبھی سوچا تھا کبھی سوچا تھا کہ جمہوری حکومتیں یہ تو سنا تھا کہ فوجی ڈکٹیٹر آئین توڑتے ہیں جمہوری حکومتیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس ملک میں ایک ایسا این ارو بھی لیا اور دیا جائے گا کہ این ارو لینے والے بھی خود دوں گے مطلب جنہوں نے این ارو لینا ہے وہ حکومت میں اور جنہوں نے این ارو دینا ہے وہ حکومت میں یہ پی ڈی ایم ون کی بات اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ملک اتنے بترین معاشی بوران میں آئے گا جتنا آج ہے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی نفرت ہوگی اتنی تقسیم ہوگی اتنا عدم برداشت ہوگا اور اتنی لڑائیاں اور اتنے جھگڑے ہوں گے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کوئی تیار نہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس ملک میں میر جعفر اور میر صادق سے لے کر نو مئی تک یہ واقعات یہ چیزیں بھی ہوں گی میر جعفر اور میر صادق سے لے کر نو مئی تک اور عمران خان فتنہ عمران خان دہشت گرد عمران خان مذہب کرنے والا عمران خان یہودی ایجنٹ عمران خان کو اندر ڈالو کبھی سوچا تھا یہ اتنی فاس فارور فلم چلے گی اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ریاض ملک جن کے بیریہ ٹاؤن ہیں جن کے اتنے بڑے سٹیک ہیں جن انہیں ڈیلیور کیا اب یہ چھوڑ دیجئے میں اس حق میں ہوں کہ اگر ریاض ملک صاحب نے کوئی ہیرہ پھیری کی ہے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اگر ریاض ملک صاحب نے کوئی ٹیکس چوری کی اگر ریاض ملک صاحب نے کوئی کرپشن کی اگر اگر ریاض ملک صاحب نے ایک مرلہ زمین بھی ملک سب کی ہے ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے لیکن کوئی مجھے ایسا شعبہ ہے اس ملک کا جس نے ریاض ملک صاحب سے مستفید نہ ہوا اگر ریاض ملک صاحب سے جنہوں نے فائدہ لیئے ہیں ان کے نام سامنے آ جائیں تو ہم ایک ہی فکرہ کہیں گے کہ اس عمام میں سارے ننگے ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ریاض ملک صاحب کو اس عمر کے اس حصے میں اور اس بیمار بیماری کے اس حصے میں جب وہ اتنے بیمار ہیں ان کو دبائی ملک چھوڑ کر دبائی جانا پڑے گا ان کے کاروبار کے خلاف گیرا تنگ ہو رہا ہوگا اور ان کو ٹویٹ کرنا پڑے گا کہ میں عمران خان کے خلاف ایک سننوے ملین فاؤنڈ میں گواہ نہیں بن سکتا یہ کام اگر ہوگا تو اوبر مائی ڈیڈ باڈی کبھی آپ نے سوچا تھا یعنی وہ بندہ جس نے اس ملک میں لاکھوں کے قریب گھر بنائے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا فری ہسپتال فری لنگر خانے فری دستر خان سارے لوگوں کی اور بے تہاشا لوگوں کی مدد کی اور وہ بندہ جس کا جہاز اگر صبح و بلاول بھٹوز اور زبداری ساب استعمال کر رہے ہیں تو دوپیر کو شباز شیف اور حمزہ شباز استعمال کر رہے ہیں اور شام کو تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے اور وہ بندہ جس نے ایک میکمے کو جو میکم آج کل ان کے خلاف انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کو جہاز کی ضرورت پڑی تو پیسے ڈالے انہوں نے اور آج بھی وہ جہاز اس میکمے کے پاس ہے اور کتنے لوگ ہوں گے میں نے کہا ہے نا کہ اس امام میں سارے ننگیں کبھی سوچا تھا کہ ریاض ملک کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں میں نے ساری عمر یہی کام تو نہیں کیا کہ میں وعدہ ماف گواہ بنوں اور ایک مشکل وقت میں کوئی ہو تو میں اس کے خلاف گواہیاں دوں یعنی مجھے ریاض ملک خاور مانی کا سب کردار کی بات ہوتی ہے آخر پہ میں آپ کو ایک کہانی سناوں گا کی چھوٹی سی پہلے بھی سنا چکا ہوں دوبارہ سن لیے یہ کردار کی بات ہوتی ہے تو وہ ریاض ملک ایک طرف خاور مانی کل کو دیکھ لیں ان چودری کو دیکھ لیں مفتی سعید کو دیکھ لیں وہ لوگ جو پریس کانٹرزیں کر کے پارٹی چھوڑ گے ان کو دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے طریق انصاف کی مخبریاں کی ان کو دیکھ لیں وہ لوگ جو وعدہ ماکوہ بنے ان کو دیکھ لیں دوسرے ریاض ملک دیکھ رہے ہیں جس کے سٹیک ہے جس کا اس ملک میں بزنس ہے جس کا اس ملک میں ایک امپائر ہے اس کو دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کبھی سوچا تھا تو پچھلے اڑائی تین سالوں میں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو چکا اس طرح فاست فاورڈ فلم چل رہی ہے پتہ نہیں وہ کچھ دیکھ چکی ہیں وہ کچھ سن چکی ہیں وہ کچھ بغر چکی ہیں جو کبھی سوچا نہیں تھا اللہ نہ کرے کہ اس سے آگے کوئی ایسی چیز آئے کہ جو آج ہم نہیں سوچ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کرے کہ ہم واپس ٹریک پہ آ جائیں اور یہ نفذت اور تقسیم ختم ہو وہ میں نے آپ کو ایک کہانا ہے کہ کریکٹر کی بات کردار کی بات پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ مصطفیٰ کھار صاحب نے ایک شاہی محلے لاہور کے شاہی محلے میں شادی کی اور گل بہار یا اس طرح کا اس خاتون کا نام تھا میں نام دوسرا نہیں بتانا چاہتا اس خاتون کا نام تھا گل بہار سمجھ لیں تو اس خاتون سے شادی مصطفیٰ صاحب مصطفیٰ کھار صاحب نے کی اور پھر جب مصطفیٰ کھار صاحب گورنر بنے تو ماما مودہ جو اس شاہی محلے کا لاہور کے شاہی محلے کا ہیڈ تھا بڑا اس نے وہاں دیگیں پکائیں کہ ساڑھا جوائی گورنر بنے پھر وہ جو گل بہار یا دل بہار خاتون تھی وہ مصطفیٰ کھار صاحب کے ساتھ گورنر ہاں اس میں بھی رہی اور پھر اس کے بعد وہ ان کی علیتگی ہوئی ڈائیورس ہوئی اور پھر وہ گمنامی میں خوت ہو گئی وہ خاتون اس خاتون نے فلموں میں بھی کام کیا اور فلموں میں ناہید پرانی فلمیں اگر آپ کوئی دیکھیں تو ناہید کے نام سے کام کیا ناہید اس فلمی نام تھا اس خاتون کا موٹی موٹی آنکھوں والی اور جمعہ جانجنال ایک فلم تھی اس میں وہ سائیڈ ہیرو ان بھی آئی یہ اچھے کریکٹر بھی کی ہے اس خاتون نے لیکن اب ایک گانہ اگر نکالیں گے تو وہ ناہید اور وہ آئے گی کہن دینے نینہ تیرے کول رہنا کہن دینے نینہ تیرے کول رہنا یہ جمعہ جانجنال فلم ہے اور یہ اسی ناہید پہ گانہ فلم آیا گیا ہے کہن دینے نینہ تیرے کول رہنا یہ آپ کریں گوگل کریں تو وہ جس پہ یہ گانہ فلم آیا گیا ساتھ میرے خیال سے اکمل ہیں ہیرو تو وہ خاتون تو وہ خاتون بی بی بنی خر صاحب کی ڈیوورس ہوئی مشکلیں کٹی اور چپ چاپ قبر میں اتر گئے اس خاتون نے ایک لفظ نہیں بولا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا میں ایک گورنر کی بی بی تھی ایک سیاستدان کی بی بی تھی سیاستدان نے مجھے ساتھ یہ ظلم کیا میں نے یہ ظلم سہے میں نے یہ تکلیف سہیں دوسری طرح مائی لارڈ لکھنے والی تیمینہ دورانی کو دیکھ لیں خابر منکہ کو دیکھ لیں مفتی سعید کو دیکھ لیں عون چودری کو دیکھ لیں ریام خان کو دیکھ لیں آشا گللہی کو دیکھ لیں اور بڑے لوگوں کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کریکٹر یہ نہیں ہوتا کہ شریفوں کی بستی میں ساروں کا کریکٹر نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شریفوں کی بستی میں سب کا کوئی کردار ہو سب کریکٹر والے ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ شاہی محلوں میں سارے ہی بد کردار ہو یا ساروں کوئی کریکٹر نہ ہو تو کہنے کا مقصد ہے میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے اڑھائی تین سالوں میں ہمارے زوال کو گیر لگا ہوا ہے چوتھا گیر اور وہ وہ کچھ ہو چکا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ میرے ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ